If you guys remember that 92 World Cup ہم نے وہ World Cup جیتا تھا اسٹریلیا میں ایک لاکھ بندہ تقریباً وہ میچ دیکھ رہا تھا اور جب ہم نے وہ فائنل جیتا تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے وہ Cup پکڑا ہوا تھا ہم پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے پیر تھے وہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایسے Cup پکڑ کے ایسے لہر آ رہے تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے پاکستان become the world champion پاکستان become the world champion we are the world champion اللہ کی قسم اس کی عزت کی قسم اس کے جلال کی قسم اس کے بلند مرتبے کی قسم جس آدمی کو اللہ نے نیک عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا اس دن وہ اٹھ کے آواز لگائے گا I am the champion today کیونکہ فجر کی نماز کے لیے میں اپنے بستر کو چھوڑتا تھا زہر کی نماز کے وقت میں اپنی کرکٹ کو پرے کر کے میں نماز پڑا کرتا تھا اثر کے اوپر میں لیندین حساب کتاب کے اوپر چھوڑ کے میں اثر کی نماز پڑتا تھا مغرب کے وقت میں جدر بھی مرضی ہوتا تھا جو مرضی میٹنگز جلتی تھیں میں اس میٹنگ کو چھوڑ کے مغرب کی نماز پڑتا تھا عشاء کے اوپر میں اپنے نیند کو پرے کر کے میں نماز پڑا کرتا تھا look at me today I am the world champion اللہ نے مجھے آج انام دے دیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا نیک عمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا world copy is in my right hand now اور سب سے قیمتی انام جو اللہ دے گا بغیر حساب کتاب کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے جو میرے نبی کی زندگی ہے لوگوں سے محبت کریں لوگوں سے پیار کریں ورنہ ہم جس ریس میں پڑے ہوئے تھے اللہ ہمیں اس ریس سے بچائے اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اس ریس سے بچائے وہ کیا تھی کہ کس کا گھر کتنا بڑا ہے کس کے بچے کون سے سکول میں پڑتے ہیں کس کے پاس کون سی گاڑی ہے کس کی بیوی کتنا مہنگا سوپ پہنتی ہے یقین کریں یہ ہماری ریس تھی اس ریس سے اللہ نے ہمیں نکالا تو پھر کیا ہوا گھر میں خوشیاں آگئیں کیونکہ گھر میں پیسے سے خوشیاں نہیں آتی ہیں تو نین نہیں خرید سکتے نین تو اللہ کے فضل سے آتی ہے تو یہ چیزیں جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کھلاریوں کے اندر آئیں تو اللہ نے کیا نظام چلایا اللہ سبحانہ وتعالی نے گھروں کی زندگیوں کو بدل دیا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دین کو سیکھنے کی کوشش کی تو جب دین کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو اللہ نے نظام سب سے بہترین پتا کیا چلایا کہ جب میں آیا میں دین سیکھنے کے لیے تین دن کی جماعت کے لیے نکلا تو مولانا اکس صاحب کے ساتھ ہی تھے مولانا تاج ویل صاحب کے ساتھ پانچ دن کے لیے خان پر گئے تو وہاں سے سیکھا کہ جو میاں اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتا ہے وہ میاں بیوی کا صدقہ ہے تو میں نے اپنی بیوی کو آ کے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلانے لگی تو آگے سے کہتی ہے کونسی غلطی ہوئی کی کر کے آئے ہو دسو تو میں ایک دم گھر آ گیا میں نے کہا نہیں نہیں غلطی نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو ہمارے گھروں سے چلی گئی ہے یقین کریں اس دن میں نے نوالا کھایا تو دیکھتی رہی شاکی نظر سے کہ کوئی چکر ہے کوئی غلطی ہوگی ہے اس کے لیے نوالا کھلا رہا ہے جب میں نے دو تین دن اس کو نوالے کھلایا تو پھر اس نے بھی اللہ کا شکر ہے نمازیں شروع کر دی اس نے بھی سارا کچھ وہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے ہیں کیونکہ زمباوے میں ہم گئے یہ حضور کی زندگی کا کتنا فرق پڑتا ہے میں زمباوے میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ گیا تو جب زمباوے میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ گیا تو وہاں پہ نا کچھ لوگوں نے لوکل لوگ تھے زمباوے کے لوگ وہ انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے آ کے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ جی ایک مزدور تھے مسلمان کچھ وہ ایک بلنی کے نیچے کام کر کے لنچ کرتے تھے کٹھا ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے تو اس پلیٹ کو کھاتے کھاتے نا ایک دن وہ پینٹ ہاؤس تھا اوپر سب سے تو وہ جہاں پہ انگریز رہتا تھا وہ نیچے آیا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ اچھا نہیں صحت کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں میرے نبی کی زندگی ہے کہ ہم شیر کر کے کھانا کھاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو کھانا ان کا شیر کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک اچھے خلاق سے کہا کہ تم نے ہمارا خیار رکھنے کی کوشش کی اس کے لیے میرے بانی اور پھر جب وہ اوپر جانے لگا تو کہتا ہے کہ سات آٹھ دن میں میں یہ فلیٹ چھوڑنے جا رہا ہوں تو یہ مسلمانوں نے پوچھا کیوں کہا میری اور میری بیوی کی ڈیوورس ہونے جا رہی ہے تو ہم طلاق ہونے لگیے ہم الہد الہد اپنے گھروں کو جانے لگیں تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے جی لانگ سٹوری ہے کیا بتاؤں تو ان مسلمانوں نے کہا کہ اس نے کہا کیا تو اس انگریز کو کہنے لگے کہ یہ مجھے لوکل سٹوریز بتا رہے ہیں مسلمان جو زمباوے میں ہم کھیلنے کیے تھے زمباوے کے خلاف تو کہتا ہے کہ کہتا ہے آپ طلاق تو ہوئی جانی ہے تو اس نے کہا تو اس نے اپنی بی وی آئی کام کر کے تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم کٹھے کھانا کھائیں پانچے دن کے لیے آخری ہمارے پانچے دن ہیں کٹھے تو اس نے کہا اوکے تو اس نے کھانا بنایا اس نے دو تین دن کھلایا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ایک پلیٹ میں کھایا چوتھے پانچے دن میں وہ نیچے ان مسلمانوں کے پاس آیا کہتا ہے تھانکیو ویری مچ ٹیل می مسلمان ہونے کا طریقہ کیا وہ یہ پوچھتے ہیں کیوں کہا کہ اس عمل کی وجہ سے میرے اور میری بیوی کی صلاح ہو گئی ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے صلاح کر گئی اتنی محبت ہمارے بھرگی ہے دن میں کیسا خوبصورت دین ہے یہ ہمارا کیونکہ ہمارے گھروں میں کھانوں سے کہاں خوشی آئیں گے حضور کی زندگی سے آئیں گے میرے نبی کی زندگی ہمارے گھر میں آگئی تو خوشی ہیں ہی خوشی ہیں بہارے ہی بہارے ہیں سو دوز اردو ٹھنگز ہیپننگ ہمارے کریکٹرز کے ساتھ ہمارا ایک کھلاڑی ہے ابھی لاہور میں ہم انڈر نائن ٹیم کی ٹیم ورلڈ کپ کی جانی تھی ساؤس فریقہ تو اس کی سیلیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو چار پانچ بڑے بڑے کریکٹر تھے یہ ون اف ویری فیمس کریکٹر جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس نے کہا یار میرے سر میں دھر شروع ہوگی مائیگرین شروع ہوگی ہے لیٹ می گو ہوم اگر میں ٹیگ سم ٹیبلٹس اگر میں لائی ڈاؤن اگر میں بھی بھی اوکے اگر میں مجھے مجھے نا وام ٹیم شروع ہو جاتی تو کہتے ہیں جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ آجیں کل بیٹھ جاتے ہیں کل آپ اپنا مشورہ دے دیں ٹیم کے بارے میں تو یہ ہمارا کھلاری چلا گیا جب وہ چلا گیا پانچ یا چار منٹ بار واپس آگیا اور سر کو اس طرح پکڑا ہوا ایسے پکڑا ہوا تو ہم نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے جب میں کار پارکنگ میں گیا تو میں اپنے گاری کے پاس پہنچا تو میری گاری کی جو گاری تھی اس کے نیچے ایک کتہ سو رہا تھا میری گاری کی چھاؤں کے نیچے ایک کتہ سو رہا تھا تو میں نے گاری سٹارٹ کرنے سے ڈر گیا میں نے کہا اگر میں نے گاری سٹارٹ کی تو اس کتے کی نیند خراب نہ ہو لی تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا کہتا ہے میں واپس اس لیے آگیا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آگیا کہ ایک فاہشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تھی آج کہتا ہے میں اللہ کی مغفرت کے لیے عمل کر رہا ہوں میں اپنی سر کو برداشت کر سکتا ہوں درد کو برداشت کر سکتا ہوں شاید اللہ اس عمل پر میری زندگی کو بدل دے میری معافی دے دے مجھے مغفرت کر دے میری یہ I'm talking about those cricketers and the cricketers are still involved in cricket now we have to decide we want to be achiever or we want to be under achiever جو achievers ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرتے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں and کیا کرتے ہیں لوگوں میں پیار بانتے ہیں تو my ideas بہت ساری stories ہیں I wish انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی آپ لوگوں کو یہ پیغام ہم اپنی stories بتاتے رہیں گے انشاءاللہ دین تو ہم خود سیکھ رہے ہیں علماء کرام مفتی حضرات سے قرآن سیکھ رہے ہیں قرآن جب سے کھلاریوں کو پتا چلا ہے قرآن شفاعت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے یقین کریں ہمارے کتنے کھلاری قرآن کو کیری کرتے ہیں اور جا کے ٹورز پر قرآن پڑھتے ہیں کیوں؟ کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام میں شفاعت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے آؤ نیت کرتے ہیں قرآن کو بھی پڑھیں گے لوگوں سے محبت کریں گے جیسے ہمارے کھلاری کتے کو نہیں اٹھایا انہوں نے آج ہم بھی اپنے اپنوں سے عزیزوں سے مجھے جب سے یہ بات سنی میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس بات کو پتہ کون سی جب یہ پتہ چلا ہے کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو اپنی زندگی میں برکت اور لمبی چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے کھلے رکھنا ان کو کبھی دروازے بند نہ کرنا کیونکہ آج ہمارے گھر بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے پانچ پانچ ہانڈیاں ہمارے سفریج میں پڑی ہوتی ہیں کھانے والا کوئی نہیں ہوتا پہلے چھوٹا سا گھار ہوتا تھا ایک سال میں پکڑا تھا اور پورا محلہ کھا جاتا تھا کیوں لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق تھا اب پیسے بچانے کا شوق پڑ گئے آؤ اللہ کے راستے میں جنہوں نے اللہ کو مال اللہ نے جن کو مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ کوئی میرے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے انشاءاللہ جو ہماری زندگیوں کو بدل رہے ہیں ہماری خواتین میں زندگی بدلی جارہی ہے ہماری بچوں میں بچوں میں زندگی بدلی جارہی ہے اللہ کے میربانی سے وہ سارے سین میں کتنے آپ کو باتیں بتاؤں مجھے بار بار باتیں یاد آتی جارہی ہیں تاکہ میں آپ سے یہ شیئر کر سکوں تاکہ ہمیں ایک دس سے موٹیویشن ملے مسلمان اس کائنات کا دھولہ ہے اس کو پتا کیا کرنا ہے اپنے پرنسپل پر رہنا ہے پرنسپل کیا ہیں اللہ کے حکمر حضور کے طریقے کہتے ہیں گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو پھر دیکھنا بہاری بہاریں ہیں پھر اللہ پھولوں میں خوشبو ویسی رکھے گا جیسے ہم چاہتے ہیں پھر اللہ ویسی کھلائے گا ویسی سلائے گا ویسی اٹھائے گا جیسے ہم چاہتے ہیں اے میرے بندو اور میری بندیو ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کرو گے تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہیں اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کے تفکرات میں گھماؤں گا پھر آؤں گا اور تھکا دوں گا پھر ہونا تو وہی ہے میرے بندو اور بندیو جو میں تمہارا رب چاہتا ہوں تو آؤ اجلال کی رسی کو پکڑنے اپنی چاہت کو پیچھے کریں اللہ کی چاہت کو پکڑے جانے سے پہلے ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں ماں باپ دن اللہ کو پیارے ہوگے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر روز میرے ماں باپ یاد آتے ہیں پتہ کیوں یاد آتے ہیں کہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میرا میں غریب فیملی سے میرا تعلق ہے ایک چھوٹا تھا کمرہ ہوتا تھا اور میرے باپ مزدور آدمی تھا وہ جب پیسے لے کے آتے تھے گھر میں سو رپیہ ڈیلی کمایا کرتے تھے اور ہم آٹھ مین بائی کھانے والے ہوتے تھے اور مجھے کرکٹ کا جنون کا شوق تھا میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھے میں میچ کھیلتا کرتا تھا بغیر شوز کے میچ کھیلا کرتا تھا اکثر میرے پاؤں پھٹ جاتے تھے میرے باپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ بھلا لے کے دیا ساڑھے تین سو کا آج بھی مجھے یاد ہے اور مجھے کپڑے لے کے دیئے ٹروزر لے کے دیا تھا کہ میرا بیٹا کرکٹ کھیل سکے اکثر میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا کہ جب وہ مزدوری کیا کرتے تھے گلنا منڈی سائی وال میں مار ڈیر برادر انڈ سسٹر وہ میرے باپ اکثر جب شام کو مزدوری کر کے گھر آیا کرتے تھے مائی مادر آل سو پاسٹ ہوئے مائی مادر یوزٹ ٹیل کہ بچو آج تھوڑی سی کم کھانا تمہارے اببہ نے بھی کھانیاں کھانا تو اس دن اببہ جن کہتے تھے والد صاحب کہتے تھے کہ آج میں کھا کے آئے ہوں باہر سے کتنی راتیں میرے باپ نے بغیر کھائے ہمارے لیے تاکہ مجھے میرا بنلا مل سکے میرے کپڑے مل سکے میری کتابوں کے پیسے مل سکے کتنی دفعہ انہوں نے رات کو بغیر روٹی کھائے سوئے ہوں گے کتنی دفعہ میری والدہ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے میری بہنوں کے کپڑے بنائے ہوں گے آج میرے پاس سے میرے ماباپ چلے گئے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز ریسپیکٹیو پیرنس پلیز they are the most important people after Allah and His Messenger Prophet Muhammad peace people they are the most beautiful people on this world because I don't have them anymore now if you have them ریسپیکٹ them پلیز never say them don't come to my matters آپ کا زمانہ اور تھا ہمارا زمانہ اور ہے یہ کبھی نہ کہنا کبھی ان کی بات ناغوار گزری تو خموشی سے عزت سے پرداشت کر دینا سب سے فاسس ترین طریقہ ہے کامیابی کا اس دنیا میں اپنے ماباپ کی خدمت کرنا ہے